بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز میرا نام امار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دبل اے ریال سٹیٹ یوٹیوب چینل ویئرز آج کی اس نیو ویڈیو میں وزٹ کروا رہا ہوں آپ کو سات مرلا کا برینڈ نیو ڈبل یونٹ گھر جو کہ اس ٹائم بیریہ ٹاؤن فیز ایر راولپنڈی کے مارکٹ میں سیل کے لیے اویلیبل ہے گھر کی جو دیمنشنز ہیں وہ 30 x 55 30 گھر کا فرنٹ ہے 55 گھر کی لینس ہے ویڈیو آپ نے لازمی اند تک دیکھنی ہے گھر کا پروپر وزٹ کریں گے اسی ویڈیو میں آگے فردر آپ کے ساتھ گھر کی تمام ڈیٹیلز شیئر کروں گا اور اگر آپ میرے چینل ڈبل اے ریال شیئر پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو میں ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹسکیشن اور اپڈیٹس ملتی رہے ویڈاوٹ سرچنگ سرچ کیے بغیر تو وزٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے الیویشن آپ دیکھ چکے ہیں کافی زبردست ڈیزائن کیا گیا ہے الیویشن پر نوپیس کا استعمال کیا گیا ہے فردر جو باقی حصہ اس پر دو ڈیفرنٹ کلرز میں گرافی کا یوز کیا گیا ہے گھر کے رائٹ سائٹ پر گھر کنسٹرکٹیڈ ہے لیفٹ سائٹ پر پلوٹ ہے تو اب موو کرتے ہیں اس کے پارکنگ ریمپ پر فرسٹ ویورز یہاں پر سمٹیڈ سپیس ہے دن گھر کا کار ریمپ ہے جس پر تفٹالز کا یوز کیا گیا ہے لیفٹ سائٹ پر گھر کا گرین ایریا جو ہے اویلیبل ہے اس کو آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بجلی کا گھر میں تھری فیس میٹر انسٹالڈ ہے فردر اس ایریا میں گیس جو ہے وہ اویلیبل ہے اس گھر کی گیس کی راگومنٹیشن تمام آنر کی طرف سے اپلائیڈ ہے تو یہ گھر کا مین گیٹ ہے جو کہ پروپر لیفٹ ٹائر کی طرف سلائیڈ ایبل ہے رائٹ سائٹ سے بہار کی طرف اوپن ایبل ہے تو اب انٹر ہوتے ہیں گھر کے پورچ میں پورچ میں بیورز آپ انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اوپر کافی زبلس ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے بعد فلورنگ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ماربل کا یوز کیا گیا ہے اور کار پارکنگ سپیس کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ آپ کی دو چھوٹی گاڑیاں ایزلی ایرہ ٹائم آپ پارک کر سکتے ہیں فرزر والز کی اگر بات کریں تو یہاں پہ انر جتنی بھی والز ہیں ان پہ گرافی کا یوز کیا گیا ہے لیفٹ سائٹ ٹرن کرتے ہیں سائٹ سٹریٹ کی طرف تو یہاں پہ انڈرگرونڈ وارٹ ٹینک ہے اور پانی کی موٹر بھی فکسٹ ہے جو کہ وارٹ کو اپ لفٹ کرے گی تو یہ اس کا ایلیویشن ہے گرافی کی گئی ہے اور مین انٹرنس کا اگر گائیڈ کروں تو رائٹ سائٹ پہ جو ڈور ہے پروپر ایک ڈبل یونٹ ہاؤس ہے وہ فرس فلور کی سیپریڈ ایکسس کے لیے ہے جو یہاں پہ میڈ میں ڈور ہے یہ ہمارے پاس گراؤنڈ پورشن کی مین انٹرنس ہے تو لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ ہمارے پاس گراؤنڈ پورشن کا مین سوچ بورڈ ہے تو اب چلتے ہیں گھر کے اندر تھو مین انٹرنس مین ڈور سے ویورز ہم انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایک لک ہے یہ ایک لابی ٹائپ ایریا ہے یہاں سے میں آپ کو پورا فلور پلین جو ہے اس کا گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس سیپریڈ ڈرائنگ روم کا ایریا ہے فردر یہاں پہ لیفٹ پہ بیڈروم فرسٹ ہے یہ مین لاؤنج کا ایریا ہے سامنے ہمارے پاس بیڈروم سیکنڈ ہے اور کچن ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پروپر ایک ڈبل یونٹ ہاؤس ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلائیڈیبل ڈور ہے ہمارے پاس اس کو آپ پروپر کلوز کریں گے کافی ہیوی وڈک ہے تو آپ کا جو فرسٹ سلور ہے وہ بلکل سیپریٹ ہو جائے گا تو چلتے ہیں اب ویزٹ کی طرف فردر انٹر ہوتے ہیں مین لاؤنج کے ایریا میں اور اگین آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آج کی اس نیو ویڈیو میں آپ کو ویزٹ کروا رہا ہوں سات مرلا کا بہت ہی خوبصورت گھر جو کہ اس ٹائم بیریہ ٹاؤن فیز ایر راولپنڈی کی مارکٹ میں سیل کے لیے اویلیبل ہے آپ سب سے ریکویس سے ویڈیو آپ نے لازمی انٹ تک دیکھنی ہے کیونکہ اسی ویڈیو میں آگے فردر گھر کی آسکنگ پرائز شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ ویڈیو کمپلیٹ انٹ تک دیکھنے سے آپ کو گھر کی کنسٹرکشن کوالٹی فلور پلین انٹیریر کا آئیڈیا ہو جائے گا اگر آپ کو سب کچھ پسند آتے تو اپنے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کرنا ہے تو پورے گراؤنڈ پورشن پر سیم پیٹرن کا جو ٹائل ورک ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں یہ کچن کا ہمارے پاس مین کچن ہے اور کچن سے ہی ہمارے پاس بیک سائیڈ لاؤنٹری کی ایکسیس ہے ڈبل ڈورز کے ساتھ بیک سائیڈ پہ بھی یہاں پہ مارون کا یوز کیا گیا ہے اور اس گھر میں ایک ادت گیزر بھی آنر کی طرف سے انسٹال کر کے دیا گیا ہے واپس سے چلتے ہیں گھر کے اندر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچن میں ہمارے پاس لیٹرے گھوڈ پلس برنر بھی اویلیبل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اوون پلس بیکر بھی انسٹال ہے اور سیلنگ ہائٹ آپ دیکھ لیں ہر بیڈروم میں بھی ہمارے پاس سامنے جیسے لاؤنج پہ 3D والپیپر کا یوز کیا گیا ہے بیڈروم میں بھی والپیپر کا یوز کیا گیا ہے تو یہ سامنے مین میڈیا وال ہے اس کے علاوہ سیلنگ دیزائن اور سیلنگ ہائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈیسنٹی سیلیک کی گئی ہے تو رائٹ سائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ بیڈروم نمبر فرس سے سب سے پہلے آپ دور ہائٹ اور دور ڈیزائن دیکھ لیں کافی اچھی کوالٹی کے جو ہیں دورز لگائے گئے ہیں یہ بیڈروم فرس ہے سامنے کی جو لیفٹ کی والپیپر ہے اس پہ 3D والپیپر ہے اس کے علاوہ وینٹیلیشن وینڈو بھی ہے اور وارم لائٹس بھی والز پہ انسٹال کی گئی ہیں کرٹنز کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے وینڈو کے اوپر ریلنگز بھی انسٹال کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ اس گھر میں سیکیورٹی علام سسٹم بھی انسٹالڈ ہے تو یہاں پہ اٹیج واشروم ہے سب سے پہلے آپ ٹائلز دیکھ سکتے ہیں سیلنگ تک اٹیجڈ ہیں یہ اس کی فلورنگ پہ ٹائلز لیفٹ سائیڈ کی والپے پر یہاں پہ وال ہنگ وینٹی کے ساتھ میرر ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پہ اس کا شاوئر ایریا جو ہے بلکل سیپریٹ کیا گیا ہے تو ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتا دوں گراؤنڈ پورشن میں ہمارے پاس دو بیڈ رومز ہیں ویڈ اٹیج واشروم ایک ٹی وی لاؤنج ہے ایک اوپن کچن ہے اور ایک ڈرائنگ روم اویلیبل ہے لوکیشن کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو ویرز اس گھر سے آپ کے لیس تین فائیف منٹس کے واکنگ ڈسٹنس پہ کمرشل ایریا اویلیبل ہے اور بینکس وغیرہ اویلیبل ہیں اس کے علاوہ جو فیملی پارک ہے جو ہر ایک بلوک میں سیپرر ہوتے ہیں وہ آپ کا ٹو منٹس کے واکنگ ڈسٹنس پہ پارک اویلیبل ہے گھر کا جو فرنٹ ہے اس کے فرنٹ پہ بھی کوئی گھر نہیں بنے گا اور اس کے علاوہ جو گھر کی اپروچ ہے مین روڈ سے آپ کے ہارڈلی لیس دن امنٹ کے ڈرائیو پہ گھر کی ایکسس اویلیبل ہے تو بیڈ روم نمبر سیکنڈ ہے لیفٹ ہائٹ پہ وال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھیڑی وال پہ پر اس کے علاوہ آپ سامنے وارٹ روپس دیکھ سکتے ہیں ان کی ڈیزائنگ کافی زبرست ہے اور فلورنگ پہ آپ کو بتا چکا ہوں سیم پیٹرن کا شائننگ ٹائل جو ہے پورے گراؤنڈ بوشن پہ انسٹال کیا گیا ہے واش روم کا تھیم آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیڈ روم فرسٹ کا واش روم تھا اس کا تھیم ڈیفرنٹ تھا بٹ اس واش روم میں بھی شاور ایریا کو سیپرٹ کیا گیا تھا یہ واش روم نمبر سیکنڈ ہے مینز کے بیڈ روم سیکنڈ کا واش روم ہے اور اس میں بھی پروپر شاور ایریا کو سیپرٹ کیا گیا ہے تو اگین ایک اور اینگل سے آپ بیڈ روم دیکھ لیں سیلنگ ہائٹ فائنل ٹچ ایفز جو ہیں آپ کو لائٹس کم نظر آ رہی ہوں گی کیونکہ ایک دو لائٹس جو ہیں وہ آف ہیں بالکل فائنل ٹچ ایفز کا کام باقی ہے جو بھی ایک لائنٹ یہ گھر پرچیس کرے گا انٹرسٹڈ ہوگا گھر اس کو کمپلیٹ لی اوکے کر کے اس کے ہینڈ اوور کیا جائے گا یہاں پہ بالکل سیپرٹ ہمارے پاس اس کا ڈرائنگ روم کا ایریا ہے دو نشیز بھی بنائی گئی ہیں اس کے علاوہ سیلنگ لائٹس تے اکھلے موڈز دیزائن کیے گئے ہیں فلورنگ پہ جس پیٹرن کی ٹائل لگائی گئی ہے سیم پیٹرن کی یہاں پہ سکارٹنگ بھی سیلیک کی گئی ہے جو پلس پوائنٹ ویورز جتنی بھی ونڈوز ہیں اس گھر میں سب پہ سیفٹی گریلز جو ہوتی ہیں سیکیورٹی گریلز وہ بھی انسٹالڈ کی گئی ہیں تو یہ ہے اس کا ڈرائنگ روم کا ایریا گراؤنڈ پورشن ہم نے کمپلیٹ ویزر کر لیا ہے اب ہم موف کرتے ہیں فرس فلور کی طرف اور جو فرس فلور کی ساری ڈیزائننگ ہے فلور پلین جو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ میں آپ کو شیئر کر رہتا ہوں گھر کے اندر سے بھی ہمارے پاس یہ سلائڈنگ ڈور کے ساتھ آپشن اویلیبل ہے اپر پورشن کے ایکسیس کے لیے یہاں پہ ایزا آپ سٹور روم بھی سپیس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور کار پورٹ سے ہمارے پاس یہ ڈور جو ہے اویلیبل ہے ایکسیس کے لیے اگر آپ فرس فلور جو ہے سیپرٹلی رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کی پرائیویسی کا ایشیونیو کا ایزلی آپ سپرٹلی دو ڈیفرنٹ فیمیریز کو بھی رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یا تو ایک پورشن میں خود رہ کے سیکنڈ کو آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اوپر والے پورشن میں ہم آتے ہیں تو سلائڈنگ ڈور اگین ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے بٹ فرس میں آپ کو چھت کی ایکسیس دکھا دوں یہاں سے ہمارے پاس چھت کی ایکسیس ہے اور ہر گھر کی طرح اس گھر کے چھت پہ بھی سرونٹ روم ہے پلس اٹیج واش روم کے ساتھ تو گراؤنڈ پورشن کی طرح یہاں پہ بھی سلائڈنگ ڈور کے ساتھ سیپریٹ پارٹیشن اویلیبل ہے اور یہاں پہ فرس فلور کا جو ہے مین سوچ بورٹ جو ہے اویلیبل ہے اب بات کر لیتے ہیں فلور پلین کی تو سیم ٹو سیم جیسا گراؤنڈ پورشن دیزائن کیا گیا ہے فرس فلور پہ بلکل ویسا ہی دیزائن کیا گیا ہے جو چینجنگ ہے جہاں پہ وہ ہے کچن میں تو یہ بیڈروم فرسٹ ہے لیفٹ سائٹ پہ بیڈروم سیکنڈ مین ٹی وی لاؤنج کا آریا سامنے بیڈروم تھرڈ اور جو شیلف ہے یہ دیزائن جو کی گئی ہے صرف فرس فلور میں اس چیز کی چینجنگ ہے باقی اوار آل جو میپ ہے پورے گھر کا جیسے گراؤنڈ پورشن پہ سلیک کیا گیا ہے فرس فلور کا بھی بلکل سیم تو سیم ویسا ہی ہے تو ان ٹوٹل ویڈرز اس گھر میں ہمارے پاس فائف بیڈرومز ہیں وید اٹیچ واشروم دو ٹی وی لاؤنج ہیں دو کچن ہیں چھت پہ اگر آپ آتے ہیں تو چھت پہ ایک سرونٹ روم ہے اٹیچ واشروم کے ساتھ تو اب بات کر لیتے ہیں گھر کے آسکنگ پرائز کی تو اس گھر کی جو آسکنگ پرائز ہے گھر کی جو ڈیمانڈ ہے فروم آنر سائیڈ وہ ہے دو کروڑ پچاس لاکھ ٹو کروڑ ففٹی لیکس گھر کی آسکنگ پرائز ہے گھر کی ڈیمانڈ ہے جو کہ آنر کی طرف سے ہے اور جس میں مزید نیگوسیشن کا مارجن اویلیبل ہے تو آپ میں سے جس کسی کو بھی یہ گھر پسند آتا ہے وہ اس کو آن گرون وزٹ کرنا چاہتا ہے یا اس کو خریدنا چاہتا ہے آپ کی سکرین پر میرا نمبر شو ہو رہا ہوگا پلس سیم نمبر پر وٹس ایپ بھی اویلیبل ہے اور آپ کسی بھی ٹائم کانٹیک کر سکتے ہیں گھر سے ریلیٹڈ اگر آپ نے وزٹ کرنا ہوا انشاءاللہ آپ کو آن گرون وزٹ بھی کروا دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے گھر پرچیز کرنا ہوا تو انشاءاللہ آپ کی آنر کے ساتھ فیس تو فیس میٹنگ بھی کروا دی جائے گی تو ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتا دوں آج کی اس نیو ویڈیو میں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں ساتھ مرلہ کا برینڈ نیو گھر جو کہ پروپر ایک ڈبل یونٹ ہاؤس ہے لوکیشن کے اگر آپ بات کریں تو کافی پرائم لوکیشن ہے اس ٹائم بیریہ ٹاؤن فیز ایر رولپنڈی کی مارکٹ میں دو کروڑ پچاس لاکھ کیش پہ سیل کے لیے اویلیبل ہے پروپر ایک ڈبل یونٹ ہاؤس ہے اس کے علاوہ جس لوکیلٹی میں یہ گھر ہے گیس بجلی اور پانی سب کچھ یہاں پہ اویلیبل ہے اس کے علاوہ ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو میں گھر کی لوکیشن کا گائیڈ کر چکا ہوں لوکیشن کافی پرائم ہے اس گھر کی اور پورے گھر میں سیم پیٹرن کا فلورنگ پہ ٹائل یوز کیا گیا ہے اور جس پیٹرن کا ٹائل ہے سیم ٹو سیم اسی پیٹرن کی سکاٹنگ بھی یوز کی گئی ہے ہر بیڈروم میں وارڈ روپس اویلیبل ہیں کبرٹس جن کو آپ کہہ سکتے ہیں اور ہر بیڈروم میں اور لاؤنج میں ون سائیڈ جو وال ہے اس پہ فینسی 3D وال پیپر کا یوز کیا گیا ہے ایک اور چیز آپ نے نوٹ کیا کہ جو واش روم کا تھیم ہے ہر واش روم کا تھیم بلکل سیپرٹ اور بلکل چینج رکھا گیا ہے اس کمپیرڈ ٹو پریویس واش روم تو یہ ہے بیڈروم نمبر سیکنڈ اور اب موف کرتے ہیں اگین لاؤبی ٹائپ ایریا کی طرف چھت کا تو میں آپ کو آلریٹی بتا چکا ہوں چھت کا جو وزٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آن گراؤنڈ کروائے جائے گا اس کے علاوہ جہاں پہ گراؤنڈ پورشن کا درائنگ روم ہے یہاں پہ بیڈروم نمبر فرسٹ آتا ہے آپ کا تو فرسٹ رور کا ایزا آپ اس کو درائنگ روم بھی کنسیلر کر سکتے ہیں یہ جو بیڈروم ہے ویڈروم سب سے زیادہ مارسل سائز بیڈروم ہے اس بیڈروم سے آپ کے پاس رائٹ سائٹ پہ جو دور نظر آ رہا ہے وہ ٹیرس کی ایکسیس کے لئے ہے تو یہاں پہ بھی ڈریسنگ ٹائپ آپ سپیس ڈیزائن کر سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ کافی زبرز کبرز ڈیزائن کی گئی ہیں اور جو اس کا واش روم ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہر واش روم کا جو تھیم ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے تو ویورز اس گھر سے ریلیٹڈ فردہ ریٹیلز کے لئے آپ کونٹائک کر سکتے ہیں اس گھر کا وزٹ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پلیٹ فارم پہ کنسٹرکشن سرویسیز بھی اویلیبل ہیں آپ کنسٹرکشن سرویسیز سے ریلیٹڈ بھی کونٹائک کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں سب ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس گھر کی ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ نے میرے چینل ڈیبل اے ریل سچیٹ کو لازمی لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا ہے فی امان اللہ اللہ حافظ